اسلام علیکم دوستو ٹافیز اور کینڈی کھانا کسے پسند نہیں ہم سب بچپین میں اس کے بہت زیادہ شکین رہے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسی بھی کینڈی بنائی گئی جن کو خطناک ہونے کی وجہ سے بین کر دیا گیا اس ویڈیو میں آپ کو انہی ٹافیز اور کینڈی کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیلیکن کو بھی دبا دیں تاکہ انویلی ہر انفارمیشن ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے نمبر ایک پر آتا ہے ٹوکسی ویسٹ نیوکلر بار دوستو دو ہزار گیارہ میں اس کینڈی کو بند کر دیا گیا تھا لیکن کیوں ویسے تو ٹوکسی ویسٹ نام کی یہ ٹافی آج بھی دنیا میں مجود ہے یہ کافی زیادہ کھٹی ہوتی ہے اور کئی لوگ تو اسے کھا بھی نہیں پاتے لیکن دو ہزار گیارہ میں اس برینڈ کی ایک پرڈیکٹ کو بند کر دیا گیا تھا یہ ایک جیلی تھی اور یہ بھی ٹافی کی طرح بہت زیادہ کھٹی تھی اس کو بند کرنے کی وجہ اس کے اندر مجود لیڈ تھا دوستو اس کے اندر خطناک حد تک لیڈ مجود تھا جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ خطناک ہو سکتا تھا خاص طور پر بچوں کے لیے اسے سے پہلے کہ کوئی بچہ اسے خواہ کر بہت زیادہ بمار پڑھتا اس سے کمپنی نے اپنی پرڈیکٹ بنانا ہی بند کر دی لیکن ان کی ٹوفی آج بھی مارکٹ میں مجود ہے دوستو یہ سگرٹ کے ڈبے کے اندر سگرٹ کی شکل میں بابل گمز یا چوکلٹ ہوتی تھی ویسے تو ان کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن آج یہ کینڈی دنیا کے زیادہ تر ملکوں میں بین ہے اس کی وجہ بہت سمپل ہے اس کینڈی کی وجہ سے بچوں پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا بچوں کو ان کے بچپن سے ہی سگرٹ کی عادت ڈالی جا رہی تھی دنیا بر کے سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ اس کینڈی کو کھانے والے زیادہ تر بچوں کی پرسنٹیج بڑے ہو کر سگرٹ کی لات میں پڑ گئی دوستو یہ کینڈی دراصل ڈیڑھ سو سال پرانی ہے اس دور میں لوگوں کو سگرٹ پینے کے نقصانات کے بارے میں اتنا پتا نہیں تھا ایک چھوٹا بچہ اپنے ہاتھ میں سگرٹ کی شکل والی کینڈی پکڑے گا تو یقیناً اس پر برا اثر ہی پڑے گا اس لیے یہ کینڈیز زیادہ تر ملکوں میں بین ہے نمبر تین پر آتا ہے ہیرے بو شگر فری گمی بیرز دوستو ہیرے بو ایک مشہور برینڈ ہے لیکن ان کی ایک پورڈیکٹ کافی زیادہ عجیب ہے اس کا نام شگر فری گمی بیرز ہے یہ ایک جیلی ہے جو شگر فری ہے یعنی اس میں چینی نہیں ہے اور یہ چینی کی جگہ جیلی کو مٹھا کرنے کے لیے انہوں نے لیکسن نامی ایک سیرب استعمال کیا ہے دوستو اس سیرب کی وجہ سے لوگ جیلی کھا کر بیمار ہونا شروع ہو گئے اس جیلی کو زیادہ کھانے کی وجہ سے لوگوں کا میدہ خراب ہونا شروع ہو گیا دوستو یہاں تک کہ اس جیلی کے پیگٹ پر بھی یہ لکھا تھا کہ اسے کھانے سے آپ کے میدے میں مسئلہ ہو سکتا ہے اس جیلی کی سائیڈ افیکٹ دیکھ کر یہ جیلی کئی ملکوں میں بین ہے نمبر چار پر آتا ہے کنڈر ایگز دوستو کنڈر ایگز آنڈے کی شکل کی ایک چوکلٹ ہوتی ہے جس کو اگر کھولا جائے تو اس کے اندر ایک آنڈے کی شکل کا ایک پلاسٹک ہوتا ہے اور اس پلاسٹک کے اندر ایک چھوٹا سا کھلونا چھپا ہوا ہوتا ہے ویسے تو کنڈر ایگز کو کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی یہ امریکہ میں بین ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی کوئی بھی کھانے کی چیز جس کے اندر کھلونا چھپا ہوا ہو چھوٹے بچوں کے لیے خطناک ثابت ہو سکتا ہے بچے اس کو صرف ایک چوکلٹ سمجھ کر کھا سکتے ہیں اور اندر مجود کھلونے کی وجہ سے بچہ یہ گلتی کر سکتا ہے ایسے کئی واقعات دنیا میں سامنے آ چکے ہیں 1930 میں امریکہ میں یہ قانون بن گیا تھا کہ ایسی کوئی بھی کھانے کی چیز جس کے اندر کوئی کھلونا چھپا ہوا ہوگا اسے بین کر دیا جائے گا نمبر پانچ پر آتا ہے لکاس میکسیکن کینڈی دوستو یہ کینڈی دنیا میں کافی مشہور ہو گئی تھی کھٹی مٹھی اس کینڈی کے پیکڈ میں ایک کینڈی ہوتی تھی اور دوسری طرف پورڈر ہوتا تھا بچے اس کینڈی کو پورڈر میں لگا کر خوایا کرتے تھے لیکن پھر اس کینڈی کو بین کر دیا گیا لیکن کیوں پہلا مسئلہ تو یہ سامنے آیا کہ بچے اس کے اندر سے پورڈر کو نکال کر ڈرگز کی طرح سونگنے لگے تھے یہ بات والدین کے لیے اور اس کمپنی کے لیے کافی پریشان کن تھی اس پر تنقید ہونا شروع ہو گئی تھی کہ یہ کینڈی بچوں میں ڈرگز کی آدھر ڈا رہی ہے لیکن اصل مسئلہ تب ہوا جب اس کینڈی میں بھی لیڈ کی بہت زیادہ مقدار پائی گئی جیسا کہ ٹاکسی ویسٹ بار میں ہوا تھا یہ بہت خطرناک تھا اور جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا تھا تب ہی اس مشہور کینڈی کو بین کر دیا گیا نمبر چھے پر آتا ہے تھری مسکیٹرز دوستو یہ ایک چوکلیٹ ہے جو کہ لوگوں میں بہت زیادہ پاپولر بھی ہے لیکن اس چوکلیٹ پر کئی سوال اٹھ چکے ہیں ایک تو اس چوکلیٹ میں چینڈی کے نو ٹی سپون موجود ہیں اتنی شگر تو انسان کو پورے دن میں بھی نہیں کھانی چاہیے لیکن اصل مسئلہ صرف چینڈی نہیں ہے اس چوکلیٹ میں ٹرانس فیٹ اور سچوریٹڈ فیٹ بھی موجود ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے دوستو اسی وجہ سے اس چوکلیٹ کو بہت زیادہ انہیلتی سمجھا جاتا ہے اور بچوں کو خاص طور پر اس سے دور رکھا جاتا ہے تو دوستو ان میں سے آپ کو کون سی کینڈی سب سے انٹرسٹنگ لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ